ہلو ان اسلام علیکم ویرون ویلکم باک ٹو می چینل تو آج ہے دیوالی ویش یا ویری 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 ہاپی دیوالی آپ سبی کو دیوالی کی ہارڈیگ بدھائیاں بہت زیادہ اچھے سے منائیے دیوالی اور بہت زیادہ اچھا چھا کھائیے اچھا چھا پہنیے اور خوش رہیے تو یہاں پر آج ہم بنانے والے ہیں پوہا چیوڑا گرہ سے بھی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے پوہے تو یہ دیکھیں فلیٹنڈ والی جو چیوڑا کے لیے پوہے آرام سے ایزلی اویری والے مارکٹ میں پتلے والے تو یہ میں نے لیا ہے اور اسے میں نے تھوڑا چھنی سے چھان لیا تھا کیونکہ اس میں تھوڑا سے بلکل اس کے پاوڈر فارم ہو جاتے ہیں بلکل پتلے پتلے ہوتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا چھنی سے موٹی والی چھنی سے میں نے چھان لیا تھا اور یہ لگ بھگ 500 گرام سے 1.5 kg کے قریب میں ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے پین میں ایڈ تو کر دیا اسے روست کرنے کے لیے لیکن یہ تھوڑا ز اور اسے میں روگ 2 بن لیے لوگ ضرم کریں گے اور میں بلکل گا کے لیے کے لیے فرائی کر لیے اور اس کا ذلك�로 سے لوگ بھگ بھگ میں نے دو سے 3 منٹ کے لیے فرائی کیا مطلب روست کیا ہوگا دھیمی آج پر اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بلکل کرسپ ہو چکے ہیں کہ میں ہاتھ میں لے کر اس طرح سے چور کر رہی ہوں دیکھیں یہ بلکل پاوڈر بن جا رہا ہے اس طرح سے تو اس کا مطلب یہ اچھے سے کرسپ ہو گیا ہے آپ تھوڑا سا کھا کر کے بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا تو بس یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا تو یہ فرسٹ بیچ میں نے کر لیا تھا یہ سیکنڈ بیچ بھی ہمارا ہو چکا ہے تو پوہے تو ریڈی ہو گیا ہمارے روست ہو گیا اب چلیے نیکس پروسس کے طرف بڑھتے ہیں یہاں پر میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یہاں پر دیکھیں چنے دال اس میں نہ روستڈ والے آرام سے ایزلی آویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں لیکن ابھی مجھے نہیں ملے تھے تو میں نے یہاں پر چنے دال کو رات بھر سوک کر کے اسے تھوڑے دیر کیلئے پکا لیا تھا کہ بس اس طرح سے توڑ رہی ہوں تو یہ ٹوٹ جا رہا ہے جسٹ میں نے دو سے تین میٹے کیلئے پکایا تھا مجھے نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا پکا لینا ہے ہمیں بلانچ کے طرح کر لینا ہے بلانچ کر لینا ہے دال کو تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے چھنی میں چھان لیا ہے اور یہاں پر اب میں نے سب چیزوں کو فرائی کرنا ہے سارے نٹس وغیرے کو میں نے پین میں لیا ہے 4 ٹیبل اسپون اوائل تو یہاں پر اوائل دیکھی جب گرم ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نٹس کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے کاجو لگ بک 3 فورت کپ ہے یہاں پر میں نے کاجو کو ہاف میں اس طرح سے کٹ کر لیا تھا تو یہ ہم اٹ کر دیں گے اور یہاں پر بلکل فلیم کو لو رکھیں گے اور دھیمی آج پہ ہی ہم نے میڈیم اور دھیمی آج کے بیچ میں ہمیں اسے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بس کرسپ کرنا ہے ہمیں اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا زیادہ کلر نہیں آیا لیکن یہ اچھے سے کرسپ ہو چکے ہیں ہمارے تو یہ میں نے اسی پوہے میں نکال لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے آلمنٹ کو ہاف کر کے لے لیا ہے لگ بک ہاف کپ ہے یہ اسے بھی ہم روست کر کے نکال لیں گے یہ دیکھیں کلر میں کسی میں آنے نہیں دے رہی ہوں ٹھیک ہے تب ہی جا کے کہ وہ خوبصورت سا اچھا سا لک آئے گا تو بس کرسپ کرنا ہے آپ کو کلر نہیں آنے دینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر فلی دانا لیا ہے مونگ فلی ایک کپ اسے بھی ہم روست کر کے نکال لیتے ہیں اب ساری چیزیں یہاں پر دیکھیں یہ ہو گئی اب اینڈ میں یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے یہ چنے دال جو ہم نے بلانچ کر کے رکھا تھا تو اسے بھی ہم کرسپ ہونے تک فرائی کر کے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ہم نے لیا ہے گری خوبرا جیسے میں نے اس طرح سے پتلے پتلے لمبے لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چیوڑا میں اس طرح سے ہونا تو بلکل وہ بازار والا لک آتا ہے تو یہ میں نے ساری چیزیں فرائی کر لیا اب اسے اچھے سے ہم کر لیں گے مکس 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 اب یہاں پر دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمارے پوہے کے ساتھ میں ابھی ہم اسے سائٹ پر رکھتے ہیں اب آتی ہے ہماری مسالہ بنانے کی تھی یہاں پر میں نے جسٹ ون این ہاف ٹیبل اسپون آئل لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار سوکھی لائل ملچے اس طرح سے ہاف میں توڑ توڑ کے تیکھا کم زیادہ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ساتھی ساتھ ڈال دینا ہے یہاں پر کری پتہ کری پتہ کا فلیور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں یہاں پر کافی زیادہ کونٹیٹی میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کم کونٹیٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ساری چیزوں آپ کی پریفرنس کے اوپر ہوتی ہے آپ کی ایسا مسالہ چاہتے ہیں کیسا تیکھا چاہتے ہیں کیسا فلیور چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ ڈال دینا ہے ہلدی کا پاوڈر جسٹ وان ٹی سپون لیا ہے میں نے سالٹ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے آم چور پاوڈر یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس کے بعد ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم نے چلی پہلے بھی آئیڈ کری ہے تو میں نے تھوڑا سا ہی یہاں پر چلی پاوڈر آئیڈ کیا ہے میں بہت ساتھ تیکھا نہیں بنا رہی ہو یہاں پر ساری چیزوں کو لو فلیم پر بلکل مکس کے اس کے بعد یہاں پر پاوڈر شوگر آئیڈ کر دیں گے وان ٹی سپون کے قریب میں بھر کر کے اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یاد رہے فلیم ہمارا لو ہی ہونا چاہیے اور جسٹ فوراں فوراں سے ہم نے یہاں پر اب یہ چیوڑا ڈال دینا ہے جو ہم نے یہاں پر روست کر کے اور ساری چیزیں مکس کر کے رکھی ہے تو یہاں پر میں نے لگ بھاک 3 فورت یہاں پر ڈال دیا ہے کانٹریٹی میں اور صرف 1 فورت ہمارا بج گیا ہے تو وہ میں بعد میں اس کو فرائ کر کے نکال لوں گی تو یہاں پر دیکھیں ساری چیزوں کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر کیلئے فرائ کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ چیوڑا دیکھیں بن کر ریڈی ہے تو بس چلیے اسے نکال لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سیکنڈ بیچ بھی میں نے بنا کر ریڈی کر لیا تو اسے بھی میں نے نکال لیا اور بس اس طرح سے ہمارا امیزنگ سا ایزی سا چیوڑا بن کر ریڈی ہے فرائ کرنے کے بھی جو پوہ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور بہت ہی ہلتھی آپشن بھی ہو جاتا ہے اگر ہم پوہ کو فرائی نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بینا تیل کے آپ کو لگے گا دیکھیں اتنا ہلکا اتنا کرسپ ہوا ہے کہ یہ ہوئے سے ہی اڑ جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پر کرش کر کے بھی دکھاؤں گی یہ بیلکل میرے ہاتھوں پر آئیل نہیں لگ رہا ہے بیلکل سوکھا سا ہے بہت ہی امیزنگ سا بنتا ہے ضرور سے بنایئے گا اور پھر مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے امید آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بنائیے گا پھر مجھے ضرور کومنٹ کریں گے ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر لیجئے گا سبسکرائب ضرور کر لیں گے میرے چانل کو اور بیل نوٹفیکشن کو ضرور سے پریس کر لیں گے تو ملتے ہیں کسے نیکسٹ امیزنگ والے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے با بائی اللہ حافظ اور اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر اسے اس طرح سے ایک اے ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے آپ آرام سے پندرہ سے بیس دنوں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں زیادہ دن تک بھی چل جاتے ہیں ویسے تو یہ گھر میں بچتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی کافی دنوں تک چل جاتے ہیں تو بس چلیے ملتے ہیں کسے نیکسٹ امیزنگ والے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بائی اللہ حافظ ویڈیو ویڈیو ویڈیوی